توہین عدالت کی درخواست پر خدیجہ شاہ کو ہوم ڈپارٹمنٹ سے رجوع کی ہدایت لاہور ہائی کورٹ میں خدیجہ شاہ کی نظر بندی کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت کی لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی نے خدیجہ شاہ کے شوہر جہازیب امین سمیت بیگر کی درخواست پر سماعت کی آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور نے خدیجہ شاہ کی توہین عدالت کی درخواست پر جواب عدالت میں جمع کروا دیا خدیجہ شاہ کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے موقف افتیار کیا کہ خدیجہ شاہ کو انصدان دہشتگردی عدالت میں پیش کیا گیا ہے خدیجہ شاہ کوئی کریمنل نہیں وہ کاروباری فیملی سے تعلق رکھتی ہے وکیل خدیجہ شاہ نے عدالت سے استدعہ کرتے ہوئے کہا کہ خدیجہ شاہ کو اسی عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا جائے ہم تو چھے ماہ سے گرفتار ہیں ہم سے اب کیا خطرہ ہے جس پر نظر بند کیا گیا ہم عدال عدالت نے ریمارکس میں کہا کہ خدیجہ شاہ نے ٹویٹ کیا جس کا ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے فیصلے میں ذکر کیا ہم ڈپٹی کمیشنر کو ڈائریکشن دے دیتے ہیں وہ قانون کے مطابق آپ کی نظر بندی کی درخواست پر فیصلہ کر دیں بعد عزا عدالت نے خدیجہ شاہ کے وکیل کو ایڈیشنل ہوم سیکریٹری سے رجوع کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کیس کی مزید کاروائی پیر تک ملتوی کر دیں موسیقی